موسیقی لہجے میں گاندھی جی کو انہوں نے رکر کیا مسلمانوں کے خلاف میں کچھ کہا اور مولانا آزاد کیلئے کہا جو ایک بالکل غلط تقریر ہے فیبریکیٹڈ ہے اس کو کہلے کہ مسلمان گندے پانی کی طرح ہیں کیا ہیں کہ جب اس لیول پہ وہ پہنچنے لگے تو میں نے کوشش کی کہ جو ہمائے جو وائس چانسلر صاحب ہیں ہم سے کہوں کہ آپ نے انہیں بلایا تھا ان سے کہیے کہ بھئی ویلکم کریں ان سب چیزوں کو چھوڑیں انہوں نے وہ چھپ رہے اور یہ کہا اکتیس منٹ تک یہ صاحب جو چاہیں بولیں حالانکہ انہیں کوئی حق نہیں تھا یہ کہنے کا اکتیس منٹ تک کیونکہ کانفرنس ہماری ہو رہی تھی سشن ہمارے پریزیڈنٹ کو حق تھا اسی باب جب انہوں نے مولانا آزاد کے لیے اتنی غلط بات کہی تو میں حالانکہ پولیس والے مجھے روک رہے تھے بار بار لیکن میں ان سے بات گیا مانے کہ آپ یہ سب چیزیں آپ کو کہنا ہے تو آپ گوڑوارٹ سے کسی طلب آئیے آپ مولانا آزاد کے مہم میں کیوں ڈال رہے ہیں یہ ہے تو پھر اتنے میں پورا جو سشن تھا جنرل باڈی تھی اس میں ہر سیاسی ہر اس کی بچاردھارہ کے راجنہ تک بچاردھارہ کے لوگ تھے بچادہ ترکی کوئی اتھار لیکن وہ یہ تو دیکھ رہے تھے کہ یہ اس طرح سے چلے جا رہے ہیں اور ہسٹری کانگریس کو کوئی ویلکم کرنے کا ان کا ارادہ یہ نہیں ہے تو وہ سب کھڑے ہو گئے اور انہوں نے ان سے کہا کہ آپ ختم کیجئے چنانچہ یہ مجبور ہو گئے انہیں اپنی تقریر ختم کرنا پڑی اور وہاں سے روانہ ہو گیا پھر ہمارا سشن چلتا رہا ہے ان کی پولیس نے چار ڈیلیگٹس کو بھی ارسٹ کر لیا جو نہیں آئی تھی بدتنگی کی بات تھی بہرحال انہیں بعد میں چھوڑ دیا گیا جب غالباً پھر اللہ سرکار نے انٹرون کیا راج اپال اگر بدتمیزی کی بات کریں تو روکہ ہی جائیں